امریکی تاریخ میں 20 جنوری 2009 ایک اہم دن ہوگا۔ اس روز نئے صدر براک اوباما حلف اٹھانے کے بعد سرکاری رہائشگاہ وائٹ ہاؤس منتقل ہو جائیں گے۔ امریکی نظام حکومت میں اقتدار کی منتقلی کا عمل خوش اسلوبی سے سرانجام پاتا ہے۔ لیکن جنگ کے دور میں اس عمل کی اہمیت قدرے بڑھ جاتی ہے۔ دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کی معروف شہرہ پینسلوینیا ایونیو پر واقع وائٹ ہاؤس دنیا بھر میں امریکی طاقت کا سرچشمہ سمجھا جاتا ہے۔ امریکی انتظامیہ کے سربراہ امریکی صدر کا دفتر ہونے کے ناتے وائٹ ہاؤس نظام حکومت میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ کچھ ماہرین کا تو کہنا ہے کہ حالی یا کچھ دہائیوں میں اس دفتر کی طاقت مکننہ کے مقابلے میں بڑھ گئی ہے۔ صدر انتظامیہ کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ مقننہ یا کانگریس کی طرف سے بہت سے چیکس ان بیلنسز تو موجود ہیں لیکن لوگ کہتے ہیں کہ حالیہ برسوں میں صدر کا حدہ بہت زیادہ طاقتور ہو گیا ہے۔ چونکہ حکومت کی ذمہ داریاں زیادہ ہو گئی ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ بھی حکومت کرتی ہے انتظامیہ ذمہ دار ہوتی ہے۔ اسی لئے صدر کا حدہ بھی طاقتور ہو گیا ہے۔ لیکن اسی طاقت یا اس کے مبینہ غیر آئینی استعمال کی وجہ سے یہ دفتر کئی سکینلز کا شکار بھی رہا ہے۔ حالیہ تاریخ میں اس کی ایک مثال وائٹ ہاؤس کا وارٹر گیٹ میں ملوث ہونا ہے جس کی وجہ سے اس وقت کے صدر ریچرڈ نکسن کو عوضے سے مستعفی ہونا پڑا۔ صدر بوش آٹھ سال یا رہنے کے بعد چل ہی اسے خالی کر دیں گے۔ وائٹ ہاؤس میں ان کے تاریخ ساز دور کو کیسے دیکھا جائے گا؟ وارٹر اینڈرزن کہتے ہیں کہ اس کا دارو مدار اس دفتر میں آنے والے نئے صدر کی کارکرتگی پر ہوگا۔ بہت زیادہ دارو مدار اوباما انتظامیہ کی کارکرتگی پر ہوگا۔ اگر وہ مسائل حل کرنے میں ناکام ہوتی ہے تو بوش کا دور اتنا برا نہیں لگے گا۔ اس لیے ہمیں آئندہ انتظامیہ کی کارکرتگی دیکھنے تک انتظار کرنا ہوگا اور قسمت کا بھی اس میں بہت عمل دخل ہے۔ شہرت کے اعتبار سے دنیا میں شاید ہی کوئی اور مکان اتنا جانا پہچانا جاتا ہو جتنا کہ دو سو سال پرانا وائٹ ہاؤس۔ امریکہ کے پہلے صدر جارج واشنگٹن نے سترہ سو بانمے میں وائٹ ہاؤس کی بنیاد رکھی۔ اور تعمیر مکمل ہونے کے بعد اٹھارہ سو ایک میں امریکہ کے دوسرے صدر جارج واشنگٹن نے رہائش پذیر ہوئے۔ تب سے بطالیس امریکی صدور اس میں سکونت اختیار کر چکے ہیں۔ پچھلے دو سو سالوں میں اس امارت کو وسیع بھی کیا گیا ہے اور اب وائٹ ہاؤس کمپلیکس میں کل ایک سو پینتیس کمرے ہیں۔ سابق خاتونے اول جیکی کینڈی نے اس کی تزین اور آرائش میں کافی دلچسپی لی تھی۔ اس چھے منزلہ امارت کے مغربی حصے میں صدر کا دفتر اوول آفیس، کیابنٹ روم، سیچویشن روم اور پریس بریفنگ روم واقع ہے۔ جبکہ مشرقی حصے میں خاتونے اول کا دفتر اور امرجنسی اوپریشن سینٹر واقع ہے۔ امارت کی پہلی منزل پر تاریخی کمرے ہیں جبکہ دوسری منزل صدر اور اس کے خاندان کی ذاتی قیامگاہ کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ساتھ متصل 18 اکڑ رکھتے پر خوبصورت باغ ہے۔ وائٹ ہاؤس کی تعمیر اور اس کو ایک طاقتبر ادارہ بنانے میں ہر رنگ اور نسل کے امریکیوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ لیکن امریکی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ ایک سیاہ فارم خاندان اس امارت کا مکین ہوگا۔ ندیم یاکوب بیو اے اردو واشنگٹن